اسلام علیکم عزیز طلبہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ انسان اپنے جذبات کا اظہار کس طریقے سے کرتا ہے اور کن موقعوں پر کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم سمجھے گئے کہ جذبات میں ہم آہمگی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے عزیز طلبہ جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ہم ہمارے جذبات کا اظہار کرتے ہیں مگر ان جذبات کا اظہار کس حد تک کرنا چاہیے یہ ہمیں پتا ہونا ضرور ہے دیسے کہ اگر کوئی ہمیں برا بولے تو اُن پر غصہ ہوتے ہیں مگر اس بات کو ہم کتنا برا سمجھے یا اس کے بدلے میں ہم کتنا غصہ ہوں اس کے حد ہمیں پتا ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو سامنے والے نے گلتی کیا ہے اور ہم اس پر آکھ بولا ہو رہے ہیں بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں ہر سے زیادہ غصہ کر رہے ہیں جسے ہمیں بھی تکلیف ہے سامنے والے کو تکلیف ہے جس کو جسے اس کا اور آپ کا ہمشتہ خراب ہو رہا ہے تو اگر سامنے والے نے کوئی گلتی کیا ہوا ہے تو یہ ہمیں پتا ہونا ضروری ہے کہ اس پر کس حد تک غصہ کیا جائے اس بات کو کس حد تک برا برا جائے جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ کوئی چیز یا کوئی شہر ہم کو اگر پسند آتی ہے تو اس کو جو پاہنے کی چاہت ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو شہر ہے وہ جو چیز ہے اس کی کتنی اہمیت ہے وہ ہمارے کتنے کام آ سکتی ہے کیا اس کو لینا ہمارے لئے مناسب ہے یہ بات کا پتا ہونا ضروری ہے بعض اوقات بہت سے ایتے اشیاں ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے حد کے باہر ہوتی ہیں آپ کسی بھی اس کو آپ آپ کسی بھی نظریز اس کو دیکھئے پیسوں کے نظریز دیکھئے آپ کی ضرورت کے نظریز دیکھئے آپ آپ کی عمر کے نظریز دیکھئے تو یہ چیزیں آپ بھی ضرورت کے مہار ہوتی ہیں پھر بھی ہمارے دل میں اس کوئی پانک چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے سننے میں اچھی لگ رہی ہے مگر عزیز طلبہ یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو لینے کے لئے ہم کتنا پریشان ہیں ہم خود پر کتنا پریشان ہو ہم خود بھی کتنے پریشان ہو ہم ہمارے والدین کو بھی کتنا پریشان کریں اس طرح ہم ہمارے جذبات کا اظہار الگ الگ محبے کر دیں مگر عزیز طلبہ ہم سوچ سمجھ کر گور و فکر کر کر ہمارے جذبات پر کابو پاہتے ہیں ہم ہمارے جذبات اور ہمارے سوچ میں ہم اہمگی پیدا کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری چیز ہیں عزیز طلبہ یہ جو ہوتا ہے کہ ہم جیسے کسی نے کسی نے گصہ آ رہا ہے تو یہ ہمارا جو گصہ ہوتا ہے جذبات ہے وہ وقتی طور پر آتا ہے مگر ہمارا دیماغ ہمیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اتنی بڑی گذتی نہیں تھی ہمیں اتنا زیادہ گصہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بات ہم نے سننا چاہیے ہمارے جو اتنا سے بات کی گذتی ہے کہ اتنی بڑی گذتی نہیں تھی اسے معاف کر دیا جائے تو یہ ہم نے سوچنا چاہیے سننا چاہیے اندر سے جس سے کہ ہم ہماری جذبات پر قابو پاسکتے ہیں اپنے جذبات پر قابو پانے اور مختلف جذبوں میں تارمی پیدا کرنے اور ان کا مقصوص طور پر اظہار کرنے کو ہی ہم جذباتی ہم اہمگی کہتے ہیں جذبات میں ہم اہمگی پیدا کرنے سے ہماری شخصیت متوازن بنتی ہے ہمیں دوسروں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے لوگ ہمیں بھروسہ کرتے ہیں ہم اہم کی ہونے کی وجہ سے ہم ناموافق حالات کا آسانی سے سامنا کر سکتے ہیں بعض مرتبہ عزیز طلبہ ہم ہماری گلتیوں کے لیے ہم ہماری ناکاویوں کے لیے دوسروں کو ذمہ دار دھراتے ہیں فلا نے تو ایسا کر دیا فلا نے تو میرا ساتھ دنے دیا فلا نے تو ایسے ہم لوگ بہت سارے باتیں کرتے ہیں مگر عزیز طلبہ دوسروں کو امیلتان دے کے بجائے ہم ہمارے خود پر قول کریں ہم نے کیا گلتیا کی ہے ہم انہیں اس طریقے سے صدہہ رکھ کر ہماری ترقی کر سکتے ہیں عزیز طلبہ یہ جو تمام چیزیں ہیں جذباتوں کا ہاتھ سے زیادہ اظہار کرنا دوسروں کو مرابلہ کرنا دوسروں کو اپنی کلتیوں کے لیے ذمہ دار دھرانا دوسروں سے جلل حسد رکھنا عزیز طلبہ ان تمام سے ہمیں بہت سارے تکلیز ہوتی ہیں جیسے کہ ہم خود بھی پریشان رہتے ہیں لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں ہمیں مختلف قسم کے تکلیتوں ہوتی ہیں سردد ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے ہمارے کسی بھی کامیں بن نہیں لگتا ہے ہم ہر کسی سے جھگڑتے ہیں خوشی اور گم کی طرح گھسہ بھی ایک ہمارا جذبہ ہے اور اس طلبہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھسے کی وجہ سے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی بہت زیادہ تکلیز پہنچاتے ہیں اگر کوئی جیسے کہ اگر کوئی گلتی کرتا ہے یا اگر کوئی کسی کو تقلیت دے تو وہ ایک انسانی فطرت لے کہ ہم اس پر گھسہ آتا ہے اگر کوئی کسی کو برا کرے تو ہم اس پر گھسہ آتا ہے اس طلبہ یہ انسانی فطرت ہے مگر اس بات کو کتنا برا سنجھا جائے اس پر سامنے والے پر کتنا گھسہ کیا جائے یہ اس کے اطفل پتہ ہونا چاہیے اور اس طلبہ زیادہ گھسہ کرنے کی وجہ سے ہماری شخصیت پر بہت سارے برے اثران ہوتے ہیں ہماری شخصیت بہتر اور نیک جگہ دن با دن خراب ہوتی جاتی ہے ہمیں مختلف اقسام کی پریشانیوں کا اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے عزیز حلوہ حد سے زیادہ گھسہ کرنے سے ہمارے رشتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے لوگ ہم سے دور دور جانا پسند کرتے ہیں کوئی ہمارے ہاتھ میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے اسی پر ساتھ ساتھ ہمیں مختلف قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں جیسے کہ سردد ہونا دن رات پریشان ہونا کسی بھی کام میں مننے لگنا زیادہ سستی آنا اس طریقے کی ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں عزیز حلوہ جتنا ہم ہمارے رشتے پر قابو رکھیں گے اتنی زیادہ ہماری شخصیت جو ہے وہ لوگوں پسند آئے گی ہم لوگوں کا متاثر کر پائیں گے